افغان میں غسے ہزاروں ٹرینڈ آتنکیوں کو پیسہ دے رہا ہے پاکستان آتنکیوں کو پیسے دے کر چھد میں یدھ کر رہا ہے پاکستان یہ کہہ رہی ہے افغان سرکار خود افغانستان کے راشترپتی اس بارے میں بول چکے ہیں اور پاک سنستھا تالیبانی آتنکیوں کو ٹریننگ دیتی ہے یہ افغانستان کی سرکار کہہ رہی ہے 10 ہزار آتنگی آفغانستان میں غس چکے ہیں 15 ہزار کی تیاری ہے کاسور یہ کیا ہے؟ عمران خان بولتے ہیں کہ ہم تالیوان کے پروکتہ نہیں ہیں لیکن افغانستان سرکار تو سیدھے انہی کو بول رہی ہے دیکھیں یہ جو الزامات ہیں افغانستان کے جانب سے یہ پہلی دفعہ نہیں لگ رہے پاکستان کے اوپر اس سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات آتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان نے جتنے بھی سٹوک ہولڈر سے وہاں پہ ان کا ایک موٹ یہاں پہ اسلامباد میں دو دن کا انہیں رکھا تھا تو اشرف گنی وہاں سے واک اوٹ کر گئے ہیں ان کے ہی واک اوٹ کرنے کی وجہ سے اسلامباد کے اندر جو یہ جو ایک میٹنگ ہونی جاری تھی ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کی وہ نہیں ہو پائی تھی اب حقیقت کیا ہے یہ نہ تو آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی اس سے جانتنے کا ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی ریسورسز ہیں لیکن ایک چیز تو بڑی تا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ افغانستالبان کے ساتھ زور دیا ہے ان کے ساتھ معاملات کو جو چینہ میں ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس کے وجہ سے ہو رہے ہیں جو امریکلز نے افغانستالبان کے ساتھ کیے تھے وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوئے تھے تو یہ ایک کنٹرڈکشن جس طرح سے ہمارے دوست نے کابل سے بتایا کہ یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے اس کا پر ہم کمنٹ نہیں کر سکتے اور یہی میرا بھی موقف ہے لیکن افغانستان کے جانب سے یہ پہلے تفہلزمات نہیں ہے رائٹنگ آن دا وال ہے کیا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے جنرل شنکہ پرسات امریکن ڈیفنس ایجنسیز کہہ رہی ہو افغانستان کی سرکار کہہ رہی ہو کیا پاکستان کو اس طرح سے مارجن آف ایرر دے سکتے ہیں کیا کتے ہی نہیں دیکھیں اس میں کوئی جھکی نہیں ہے کوئی دویرہ ہوئی نہیں سکتی کہ پاکستان اس کو فل فلیجرلی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی آرمی سپورٹ کر رہی آپ نے تو ریپورٹ دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ کچھ پاکستان کے سینک مارے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں جن کے پاس آرم فوسز کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ملا ہے اس سے زیادہ ثبوت اور کیا چاہیے اتنا ثبوت مل چکا ہے کہ اس کا آئیڈنٹیٹی کارڈ ریگولر آرمی کا آپ دیکھ رہے ہیں تو ریگولر آرمی ہے ٹیرریسٹ ہے جہادی ہے لیٹی ہے جیش محمد ہے دنیا بھر کے تو وہاں پہ جہادی بیٹھے ہوئے ہیں سب پاکستان سے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور تھوڑے دن میں دیکھے گا آپ اور آئیڈنٹی کارڈ ملیں گے کیونکہ جب آدمی مارا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی منشاہ کیا ہے کیا وہ تالیبان کو اس طرح کھول کر مدد کر رہا ہے کیا چاہتا ہے پاکستان 음 نہیں سبا ہاتھ ہیں ہم اس سے ہی ہاتھ ہیں رڑائی لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ ساتھا پری برچان ہونے کی کدار پہ ہوتے ہاتھ ہیں ہمیں اس پین بودلک میں جو وہ پہس ہے آہ آہ افکستان پر آہ آہ gost آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ Excellence آپ نے خود کا کہ آہ کہ ان کو کلوزے سپورٹ دے رہے پاکستان ائر پاکستان ہم ائر فورس نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ کوئی بھی جو جہاں دس کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی بھی آئے گا جہاں جس کو وہ مار گر آئے گے تو یہ تو ڈائریک سپورٹ ہے دوسری بات دوسری بات یہ تمام امریکل پریزنگ نے کہا یہ بات کہ اوبامہ صاحب نے بھی یہ بھی کہ ہم تو یہاں پر آل قائدہ کو ختم کرنے آئے تھے اسامہ بن لادن کو ختم کرنے آئے تھے تو اسامہ بن لادن کہاں ملا آپ کو پاکستان میں ملا تو پاکستان میں ملا تو کروائی کس کے خلاف ہونی چاہیے اگر یہ کیون سپھ آل قائدہ کے لئے لڑائی تھی اگر آل قائدہ کے لئے لڑائی تھی تو آپ نے ایک پریلین ڈالر دو ہزار چار سو امریکی شرائلک آپ نے اسامہ بن لادن کے لئے مروایا اور آپ کو ایک اور مہارات میں تابو وڈوڈ اور مرین ڈالر ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے آپ تک ہفدان ٹالیبان کو ٹررر اسمہ بنیدیشن میں ڈکلیئر کیا دیا ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات میرا کہنے کا یہ ہے ہندوستان کیلئے میرا مشورہ ہے کیا ہوتا ہے میں اس بات پر آؤں گا میں اس بات پر آؤں گا سر آپ دونوں کے ویوز کو میں نے کہا تھا کس پر بات کریں گے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر